جاندے آئی بلی کرنے نظر جس میں لے مشکل روے ناکائی بلی دی نگاہ ہونے چاہیے توجہ میرے والا توجہ رکھو نسبت بڑی شاہ ہے اصحابے کاف جدو چلے نا دکیاں ناکس دے بادشاہ دے کوڑوں نکڑ کے تے نارے تو کتا بھی نکڑے آئی اونا دے نال نال ٹور پی آئی اونا بڑے پتھر مارے لاؤ لوان کر دیتا کتے نو اپنے پیچھو لاندن دھوڑ جا پیچھے دروڑے مار دے کتا کا دا نیک بندیو میں نو کادے واسطے مار دےو میں نو کیوں مار دےو اونا کیا تُو کتے ہیں تری فضل ہیں تے پہنکڑا Australia اونا اونا دے بلیو فکر نہ کرو میرا اونا کتیاں نار تعلق نہیں جےڑے اللہ دے بلیاں نو پہنکڑے اللہ دے بلیاں نو پہنکڑا دے کتے نار میرا اللہ دے ولیاں نو پہنکا نہ رہے کتے نہ میرا تعلق کوئی نہیں انہوں نے کہا جل پھر ٹھیک نار جلا گیا کار بے چک تین سو نو سال صاحبے کاب سکنے رہے کتا باہر بیٹھا رہے ہیں اچھا بولے یا کتا جدوں ہوتے تو جان چھوڑا دے سے کہ جدوں نسبت دے لئی باہر تین سو نو سال بیٹھا رہے ہیں آج جتاک میں کوئی بندہ ثابت کر کے دس ہے فکتے نے چیخ مار کے آکھا ہوئے میں پکا مرنایا او تین سو سال ہوگے نا ہمیں روٹین نہ ٹکر نہ کوئی گوشت نہ پانی او میں پکا مرنایا نہیں او تین سو نو سال ہوتے لیٹے رہے اے تین سو نو سال غار دے بو اچ بیریا زبان نہیں کھولیا جسی اللہ دے ولیاں نے کھولیا جاکے دعا کرو حضرت دعا کردے ہیں پوری نا نا ہوئے پانچ سات و داس دن اسی ایڈی لمحی زبان کھڑ لینے لے ایک آدھا ولی اے دی دعائی قبول نہیں ہوئی اے دی تے دعائی قبول نہیں لیکن اسی مسئلت نہیں بیکھنی ہو ساکتا ہے ہونن نہیں ہوئی ہے کہاں جا کے ہو جائے اے دی اے ساں بیکھنا او کتا ہو کے اے نیک جنی زبان ہے تے کھولتا نہیں نسبت لیا کا دو اچ بیریا ان توجہ کرو نسبت لئی کا دیئے جنابے والا ہو تین سو نو سال سال بات اچ بیریا نہ انہیں روٹی منگی نہ پانی منگیا ہے نہ انہیں بھوٹی منگی نہ کوئی گوشتہ چھچڑا منگیا ہے باہر تین سو نو سال کو کھا بیٹھا رہا ہے علماء فرمانتے ہیں لوگ کو اصحابے کاف دی کروٹ چھے مہینے تو بعد سجے تبدیل ہوں دیئے چھے مہینے تو بعد خبے تبدیل ہوں دیئے فرمانتے ہیں جدو اصحابے کاف دی کروٹ سجے تبدیل ہوں دیئے دروازے پیٹھے کتے دیویں سجے تبدیل ہو جان دیئے جدو اونا دی خبے تبدیل ہوں دیئے کتے دیویں خبے تبدیل ہو جان دیئے میرے دینی سوال آیا میں کہا مولا اینا تی تاس دے اصحاب دیاں کربٹا تے تو بدل دا رہا ہے تیرے نیک بندے میں تیرے برگوزیدہ بندے میں دنو لپن واسٹے آئے لیں اونا دیاں کربٹا تے تو آپ بدل دا رہا ہے مولا اینا تی تاس دے دروازے جب بیٹھے کتے دیاں کربٹا کون بدل دا رہا ہے اوہ دنوں جواب آیا ہے اوہ سوال کرنوالیاں دور نہ سوڑ لائے جدو ہنسی اپنے نیک بندیاں تے رحمتی بارش کرنے جدو ہنہاں تے ساتھی بارش اندی ہے جڑے تروازے چپٹھے ہوں تے نے ساتھی رحمت چھچے ہنہاں تے بھی پہ جاندے ساتھی رحمت چھچے ہنہاں تے بھی پہ جاندے ملوم ہویا جیڑا پلیاں تے تارتے جاندہ اوہ میوس واپس نہیں لاؤتا ساتھی رحمت چھچے ہنہاں تے اللہ تے ولیوں نے نواز دے اور جنادی اسی جنادی منن آلے حضور غوث سکالین پیر جیلان غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی بل حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا بڑا پیر رب کعبہ دی قسم ہے تو انو اللہ نے اطاق فرمایا فرمادر انہا یدی علا مریدی قصوائے علا الارض فرمایا میرا حد میرے مریدان تے ان جے جو میں آسمان زمین پہ سایا کیتا ہے اللہ میکم مریدی جیجے دن فانا جیجے دن فرمایا لوگو سون لو اگر میرا کوئی مرید طاقت نہیں رکھ دا انو قبراندی کوئی لوڑ نہیں او میں او دا پیر جو طاقت بار اے لیدہ پیر آپ آنکھے میرے ورگی طاقت ہی کسے کوڑ نہیں انو قبراندی کو لوڑ ہے اوچی تو بولو آپ دی بار گئی چور آگیا اب جو ہے چور آگیا کہا نا حضور مرید ہونا ہے سارے کام کرانگا پر اچوری نہیں چھٹ سا گنا حضور سارے کرا آنگا اچوری میرے کوئی نہیں چھٹنی فرمایا گال سونو میں آتے نو نہیں آندا تو چوری چھٹ جا پر ایک گال تھے میری من نہیں گانا نو نے کہا حضور دا سو فرمایا جدوں ازان دا ٹائم ہو لے نو تو یہاں ازان پڑھنی ہے تو یہاں ہوتا جواب اچھی عباد نہ دیا انہیں کہے کہ کوئی اوخہ کام نہیں ہو رہے تو میں کاری لڑھا انہیں کہا چلو ٹھیک انہیں جنابے والا مریدوں کے باہر میں کڑیا دلے خیال کر دا میں مرید چنگے پیر دایا انہیں کو کاروی چنگا تارو کوئی چنگا سانجا کارتا آرنے چنگا کو سیندہ او گیا جناب چنگے امیر کا بکند ٹپی جا کے تجوری تک پہنچیا سارا سمان بھوشکڑی جبان کے موڈے ترکھی جیس وڑے لگانا ٹورن جیس وڑے لگانا ٹورن جیس وڑے ٹوری آتے آدھانا ہون لگ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ازانہ ہون لگ بھی ہونے کا لہب ہے ہونتے ازان پڑھنی پہنی آدھ رات دیمکار کلان دیا ٹورپو مار بڑی پیڑیاں جے جاگ پیت کا کھنی یوں رہنہ عشقہ دے نام پیرنے آکھے آئے جے ازان نہ پڑی تے وعدہ چھوٹھا یوں جانے بھوشکڑی راکھ دیتی کنہ میں چونگڑا لے لیاں ازان پڑھنی شروع کر دیتی کاروالے اوٹھ کھلو تے جنابے والا یان کے او دے پرائیت گرد کھلو گے پوڑیاں یوں چھوٹیاں بندے اٹھے بچے اٹھے سارے کھاروالے اکٹھے ہو گئے انہیں ازان جدو مکمل کی تھی ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ بابا جی آج تک اساں بکھیا مسید تاچہ ازانہ انہیاں نے آج تک ویندرے مسجدہ چلو کی ازانہ دے دے نے نماز باستے اٹھان دے رہے پر آج تک کوئی اللہ جاں نیک بندہ ایسا نہیں بکھیا جڑا کھرانچ جا کے ازانہ دے وے تک کھاروالے اگر نماز باستے اٹھاوے اوہ اندھا ہوئے چلے ہو گئے اوہ میں کوئی پیر نہیں میں تے چوڑا اوہ اندھا ہے میں جو ہٹ پار یار سلسل اوہ اندھا میں پیر نہیں جے میں چوڑا میں کیاں اوہنا کیا پاہ میں تُو چوڑے پر سینے من دے چوڑا کدھی ادانہ نہیں آکھیاں چوڑا لوں تے ادانہ یوں دیا ہی نہیں اوہنا لکا موندہ چوری کی دیتے چلے گئے پر تیرا یا ساں پہلی ورہی وے کھیا تو دھارے آن کے ادانہ پڑی تسانوں جگائے تو پاپیں بڑا چنگا بند ہیں اللہ دا نیک بند ہیں اوہ کہاں دا جی میں اللہ دا بندہ نہیں اوہنا کیا پاہ میں جو مردی کہے اوہ آج ادانہ بھی پڑی آیا اج جماعت بھی تُو کرائیں گا آج جماعت بھی تُو کرائیں گا اللہ بھئی ہون تے کام غراب ہو گیا ہون کی کیتا جائے اگر ناس جانا سی ہون کوئی نا چکر ہے انہیں آکھا گال سنو این جے پھر جے میں نے انہیں جان دے ہو تو میں بھضو نہ کر رہا ہوں انہیں آکھا بھضو کرنے دے بانے جاں وانگا اوہ تو کاندھٹا پہ جاں گا چلو گال لوں جو انہیں آکھا بھضو نہ کر رہا ہوں انہیں کیا سرکار ہزی پیرو مرشد مننا نا لے ہیں ہزی تانوں بھضو انہیں کرانے ہیں کہ جاں نی لوٹا لے آ پانی با جاں نی لوٹا لے آ انہیں بغداد والموں کی تاندہ سن فریاد پیراں دل پیراں تازل کیا سرکار ہزی پیرو مرشد مننا نا لزو انہیں دیدانا انہیں کھے بھضو انہیں آ جاں گیا پھول نہ کاغذی میرے بدیاں والے آتے دھر تو تک نہ میں لوں جے میں بچی جے میں بچی ایک گناہ نہ ہم دے باہو آتے دھر تو بکشے دھو کہنو انہیں آکے سرکار میں ہوں گے پاسے جواں مسلحیاں بیا آتے دھر تو بہا دھئی تیاری کر لے اگر تلو جماعت کروانا نہیں ہوں دا ایسی پیر کا دے تو مجید کا دے ادرات نیوکار جدو نماد پڑھا لئی تے جنابوں پہن لگے تجھی بڑے چندے بندیوں انہا دل سو تو آٹے پیر کی تھنے تو آٹا پیر خانہ کھیڑا ہے انہا کہا چلو میرے نا میں اپنے پیر کو لائے کے جانا ناڑے دلے جی خیال کرتا جا کے دسانا بابا جیہ ونہا نے میرے ناڑے جو کیتا ہے لائے کے گئے جدو سرکار گو سے آدم سامنے آگئے انہا جا کے قدمی لگے ناکہ سرکار کٹا چنگا مریدے کٹا چنگا بندہ ہے جرادہ نامی دیندہ ہے ناڑے نمادہ می پڑھاندہ ہے مڑا چنگا تھے نیک بندہ ہے انہیں ہاتھ جھوڑ گیا کیا سرکار یہ اپنے کوڑوں پہ یہ آخ دینے اپنے کوڑوں پہ آخ دینے میں کوئی اندادہ نیک بندہ نہیں میں انہا نواندہ رہاں میں چھوڑا پھر بھی وہ سلائے کے کر دیتا ہے دسوں میں کی کردار برماد نے چپ کر جا وہ یک یہ چھوڑ سے اب جل کا دردی نگاہ پہ گئی ہے اور ہور دا ہور پڑ گیا اور تو چور نہیں ریا ہور دا بھلو بھلو ہور دا آئے کندہ پیر میرا میں نو ڈاٹیاں پیڑا میری عرض سنیں کن تھر کے ڈاٹیاں پیڑا پیڑا میرا میں جی کھپ ناندے جیتے مچھنیوں پہندے ڈار دے اوہ بیڑا میرا ہڑی آبیچ خطنا دے جیتھے مچھنیوں پیندے ڈار دے پیر جلانی کتگ رکانی میری مدد کری چاٹ کرے گے جناد مرشد میران باہو جناد مرشد میران باہو جناد مرشد میرا باہو دے او کندی لگتے کر کے اللہ دے ولیان دے ذکر اسی ساری زندگی کر دے رہی ہے اسی ختم ہو سکنے اللہ دے ولیان دے ذکر ختم نہیں ہو سکتا درود پاک پڑھو پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نارا یلیدہ پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نارا یلیدہ پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں ملکے لگاؤں پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤں زہرہ دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیا دساں کے دا یمیرے تا تس راتوں عرش اولاد تائیں تا تس راتوں عرش اولاد تائیں سارے دس آدھا سارے دس آدھا رقبہ علیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے جیڑا خاص بالے زہرا دلالے نامے بدین تو گردن گٹائیں نامے بدین تو گردن گٹائیں کٹائیں 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 کنبائیں لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ جھکیاں میں تاریتے بھڑھ کے سوالیں عزت ملے جاگتوں نرالی تائیں لوگ میں کو آدھے کلندر تائیں لوگ میں کو آدھے کلندر ساگاں ساگاں مگر میں ساگاں مگر میں علیدی گلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ ملکے لگاؤں سارے لگاؤں نعرہ علیدہ جار لیدہ 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 آخر دعویان ان الحمدللہ رب العالمین سارے حضرات بیٹھ کروے جے دعا جڑیے اے عبادت مغز ہند ہے دعا مانگ کے فیر جایا جے اس طرح کوئی بندہ نہ لیدہ دو میں مہمانے خصوصی میں رہی ہے ہم دعوت دے رہے ہیں مہمانے خصوصی سے رہے ہیں بسم